جی ناظرین آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے حوالے سے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ کپ 2019 کا آغاز ہونے جا رہا ہے انگلینڈ میں پاکستان کی ٹیم بھی اس میں حصہ لے رہی ہے دیگر ٹیمیں بھی موجود ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کرکٹ دیکھی جاتی ہے کھیلی جاتی ہے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ اپنی فیورٹ ٹیموں کی پرفارمنس دیکھ سکے ہم یہاں پہ بات کریں گے آپ سے پاکستان کی ٹیم کی حوالے سے اور سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ ورلڈ کپ میں پاسٹ میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کیسی رہی ہے تاکہ ہم کمپیر کر سکیں کہ آج کی جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کا کیا موازنہ ہے ماضی کی ٹیموں کے ساتھ ہم زیادہ ڈسکس کریں گے 87, 92, 96, 99 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے جو کہ بہت اچھا دور تھا پاکستانی کرکٹ کا آپ کو یاد ہے کہ 92 میں پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتا اور ہر کوئی یہی ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے اپنی ٹیم سے کہ وہ 92 کی پرفارمنس کو ریپیٹ کر سکے جذباتی حوالوں سے ہم سب کی اٹیشمنٹ ہے ہم سب لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائے ورلڈ کپ جیت سکے لیکن ساتھ ساتھ انیلیسز بھی ضروری ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم 92 کی ٹیم کو کیسے کمپیر کرتے ہیں اپنی آج کی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 87 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس کیا دی یہ ہوم ورلڈ کپ تھا سب کانٹیننٹ کے لیے انڈیا میں پاکستان میں یہ ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا اس وقت پاکستان کی ٹیم کو فیورٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم کی قیادت عمران خان کے پاس تھی جو کہ پاکستان کی ٹیم کے سب سے اچھے کپتان ثابت ہوئے تھے ان لکیلی پاکستان سمی فائنل میں یہ ورلڈ کپ ہار گیا تھا آسٹریلیا سے پاکستان کا میچ تھا ورلڈ کپ سمی فائنل کا جو پاکستان ہار گیا اس میں جو ہارنے کی سب سے بڑی وجہ بیان کی جاتی رہی وہ سلیم جعفر کا آخری آور تھا پاکستان نے پہلے بالنگ کی تھی اس میں سلیم جعفر کے آخری آور میں اٹھارہ رنز بنے اور یہ سٹیو وار کی بیٹنگ تھی جنہوں نے کہ اٹھارہ رنز بنائے سٹیو وار بعد میں آسٹریلین کرکٹ کے سپرسٹار بھی ثابت ہوئے پاکستان وہ میچ سولہ رنز سے ہار گیا تھا اس کے بعد بانوے کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم بہت اچھی تھی متوازن تھی ان لکیلی ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو نئے سٹارز تھے وکار یونس سعید انور وہ انفٹ ہو گئے اور بانوے کے ورلڈ کپ کا سکوارٹ کا حصہ نہیں بن سکے اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس حیرت انگیز تھی کچھ فیکٹرز جنہوں نے پاکستان کی جیت میں عام کردار کیا سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی جو قیادت تھی وہ بہت مضبوط ہاتھوں میں تھی اگر ہم آج کی ٹیم سے کمپیر کریں نائٹی ٹو کی ورلڈ کپ کی پاکستان کی ٹیم کو تو یہ فرق سب سے بڑا نظر آئے گا عمران خان پاکستان کی کرکٹ کے سب سے بڑے سٹار مانے جاتے ہیں اس کے بعد جعوید میاداد کی صورت میں بہت ایکسپیرینس بیٹسمن پاکستان کی ٹیم کے پاس تھا جنہوں نے ورلڈ کپ کی ٹیم جتوانے میں اہم کردار ادا کیا اس وقت ہمیں جو آج کی ٹیم میں کمی یا خامی نظر آتی ہے وہ اس لیول کا تجربہ نظر نہیں آتا بہت سے واقعات نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے مشہور ہیں جس طرح مشہور ہے کہ میاداد جب نون سٹائکرز رینٹ پہ کھیلتے تھے تو بیٹ وہ جس ہاتھ میں پکڑتے تھے سٹائکر رینٹ پہ جو بیٹسمن ہوتا تھا اس کو معلوم ہوتا تھا کہ اب بولر کی بال کس طرف سوئنگ کرے گی بولر کے ہاتھ سے جعوید میاداد دیکھ لیتے تھے کہ کیا بال اندر آئے گی یا باہر جائے گی تو اسی ہاتھ میں وہ بیٹ پکڑتے تھے تو بیٹسمن کو خود بخود اندازہ ہو جاتا تھا اس طرح کی بہت ساری ٹرکس بہت ساری ایفرٹس اور بہت سارا تجربہ تھا پاکستان کی ٹیم کا بانوے کے ورلڈ کپ میں جو استعمال ہوا آج کی ٹیم میں ہمیں وہ تجربہ اور وہ والی پرفارمنس نظر نہیں آتی جو اس وقت تھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے تجربہ تھے جو اس وقت پاکستان کی ٹیم میں کیے گئے مثال کے طور پہ ایک جو اہم تبدیلی عمران خان نے اس وقت کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود بانڈ ڈاؤن آکے کھیلنا سٹارٹ ہوئے اس سے پہلے عمران خان بانڈ ڈاؤن کی پوزیشن پر بیٹنگ کرنے نہیں آتے تھے لیکن اس وقت یہ ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہو رہا تھا اس وقت وہاں کی پیچز بہت فاسٹ ہوتی تھی آئی سے کم پیئر کریں تو اتنی بیٹنگ وکٹس نہیں ہوتی تھی اور پاکستانی بیٹسمنوں کو بہت مسئلہ ہوتا تھا ارلی اران اڈجسٹ کرنے میں وکٹ کے ساتھ لیکن مشکل وقت میں عمران خان نے خود بیٹنگ کی اور یہ پاکستان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تجربہ ثابت ہو اس کے بعد کئی ایسے پلیئرز جو بعد میں بہت بڑے سٹارٹس بن کے ابرے وہ بھی 92 کی ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ تھے جیسے کہ انزمام الحق مہین خان وسیم اکرم یہ وہ لوگ تھے جن کی میچ وننگ پرفارمنس تھی اس ورلڈ کپ میں آج کی اگر ہم ٹیم میں دیکھیں تو اس طرح کی چیز ہمیں بدقسمتی سے نظر نہیں آتی ایک اور اہم بات جو کہ 92 کے ورلڈ کپ میں خاص طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ قسمت کا کھیل بھی ہے عمران خان ہمیشہ ایک لکی انسان ثابت ہوئے وہ ان کا آخری ورلڈ کپ تھا ان کی شدید خواہش تھی کہ یہ ورلڈ کپ وہ پاکستان کو جتوا سکیں تاکہ ان کے جو دیگر ازائم اور خواب ہیں جیسے کہ کینسر ہسپیٹل کا وہ بہت کہتے تھے کہ اگر میں ورلڈ کپ جیت گیا تو اس کے بعد میں کینسر ہسپیٹل بنوں گا پاکستان کے ٹیم ورلڈ کپ میں ایک میچ میں انگلینڈ کے خلاف 74 سکور پر آؤٹ ہو گئی اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ پاکستان برے طریقے سے یہ میچ آر گیا ہے لیکن یہاں بھی قسمت نے پاکستان کا ساتھ دیا میچ میں پارش ہو گئی اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر آور مل گیا آخر میں بھی بڑی ایک دلچسپ صورتحال تھی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پوائنٹ سٹیبل کے اوپر کے ویسٹ انڈیز یہ میچ آسٹریلیا کے خلاف آر جائے اور پاکستان اپنا اپنی میچ جیت جائے تو پاکستان سمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے اور ہوئی ہوا پاکستان لکھلی سمی فائنل میں پہنچا سمی فائنل میں بھی بہت سخت مقابلہ تھا نیوزی لینڈ میں یہ میچ ہو رہا تھا نیوزی لینڈ کے ٹیم سمی فائنل میں پہنچی تھی اور نیوزی لینڈ اس ورلڈ کپ میں اس وقت تقریباً سارے میچ جیت چکی تھی ایک ہی میچ پور میچ نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی تھی وہ پاکستان سے آ رہی تھی اور یہاں بھی نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئی ہے ٹو سکسٹی ٹو سکور کیا بظایر بہت اچھا سکور لگ رہا تھا لیکن یہاں بھی جعوید نیعداد کی بیٹنگ عمران خان کا تجربہ بیچ کے عوض میں انزمام کی خاص طور پیننگز بہت یادگار تھی جس نے انزمام الحق کو سٹار بنا دیا اور انڈ پہ مہین خان کی بیٹنگ نے پاکستان کو وہ سمی فائنل جتا دیا فائنل میچ میں اگین حکمت عملی پاکستان کی بہت کامیاب رہی عمران خان نے ونڈاؤن پہ آ کے بیٹنگ کی اور مشکل وقت میں ٹیم کو سٹینڈ دیا بعد میں مہداد نے بہت اچھا کھیل پیش کیا انزمام جنہوں نے کے سمی فائنل میچ پہلے ہی جتوایا تھا پاکستان کو یہاں بھی بہت امپورٹن اننگز انہوں نے کھیلی میچ جتوایا پاکستان کو اور بالنگ میں جب ایک دفعہ مشکل صورتحال نظر آ رہی تھی وہاں پہ وسیم اکرم کی دو میجک ڈیلیوریز بہت مشہور ہیں دو بالوں پہ لگاتار دو کھلاریوں کو اوٹ کر کے پاکستان کو فائنل میچ جتوا دیا وہ فائنل کے ورلڈ کپ کے من آف دو میچ بھی تھے اور اس طریقے کے ساتھ پاکستان انائیٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتا یہاں پہ آج کی ٹیم کے ساتھ اگر ہم ان پرفارمنسز کو کمپیر کریں تو ہمیں اب ذرا صورتحال مشکل نظر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے اس کے بعد نائیٹی سکس کے ورلڈ کپ پہ آ جائیں یہاں بھی پاکستان کی ٹیم بہت اچھی سمجھی جاتی تھی لیکن یہاں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کی قیادت میں اثر نہیں تھی پاکستان کو کیونکہ نائیٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے فوراں بعد وہ ریٹائر ہو گئے جاوید میاں داد بھی اپنا آخری ورلڈ کپ کھیل رہے تھے اس وقت ان کی فارم فٹنس اس پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کے پچھلے ورلڈ کپ میں تھی وہ بھی اس طرح سے پرفارم نہ کر سکے یہ ورلڈ کپ پاکستان انڈیا شریلنکا میں ہی ہو رہا تھا بہت امیدیں تھیں ہوں ٹیم سے سب کو لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان قوارٹر فائنل کے میچ میں انڈیا سے ہار گیا یہ انڈیا میں ہی قوارٹر فائنل میچ ہو رہا تھا یہاں ہی بدقسمتی پاکستان کے حصے میں آئی جو پاکستان کا آخری پول میچ تھا ساؤت افریقہ کے ساتھ اس میں وسیم اکرم بالکل آخر پر انفٹ ہو گئے اور قوارٹر فائنل میچ میں بالکل ٹائم پر معلوم ہوا کہ عمر سوہیل آپ ٹیم کی قیادت کریں گے ٹاس کرنے کے لیے وہی گئے یہ سب سے اہم میچ تھا پریشر میچ تھا تو جس میں آپ کے پاس عمران خان جعوید میاداد وسیم اکرم جیسے پلیز موجود نہ ہوں بانوے کی ٹیم کے ساتھ آپ کمپیر کریں تو ٹیم خاصی آپ کو کمزور نظر آتی ہے اور وہ میچ پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا اور لیکن جہاں تک انڈیا کی ٹیم کا تعلق ہے جس نے یہ قوارٹر فائنل جیتا تھا سمی فائنل میں وہ سری لنکا سے بلی طرح سے میچ ہار گئے وہ میچ بھی انڈیا میں ہو رہا تھا اور اس میچ کی خاص بات سٹیڈیم میں تماشائیوں نے سٹیڈیم کو آگ لگا دی میچ مکمل نہ ہو سکا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جب یہ آگ لگائے گی سری لنکا تقریباً میچ جیت چکا تھا تو اس لیے سری لنکا کو میچ جتوا دیا گیا سری لنکا فائنل میں پہنچا فائنل پاکستان میں لہور میں ہوا آسٹریلیا کے ساتھ فائنل تھا یہ آپ کو دلچسپ بات لگے گی کہ 96 سے پہلے کوئی میز بانٹ ٹیم ورلڈ کپ کبھی نہیں جیت سکی تھی سری لنکا یہ ٹورنمنٹ جیتی کیونکہ فائنل میں سری لنکا میں نہیں پاکستان میں ہو رہا تھا لیکن اوورال یہ ورلڈ کپ انڈیا پاکستان سری لنکا کا ہی تھا دینوں ہوسٹ ٹیم میں تھی تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک لحاظ سے وہ اس ٹیم میں وہ فائنل جیتا 96 سے پہلے سری لنکا کی ٹیم بہت گمزور کنسیڈر کی جاتی تھی پہلی دفعہ 95-94 سے ان کی ٹیم اچھی ہونا سٹارٹ ہوئی اور 96 میں انہوں نے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا کو ہرا کے لاہور میں ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی تو یہاں پاکستان پارٹر فائنل میں ہار گئی 99 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی ٹیم کہا جا رہا تھا ورلڈ کپ کے حوالے سے اور یہاں بھی پاکستان نے بہت اچھی پرفارمنس دی یہاں بھی وسیم اکرم کا تجربہ بہت زیادہ تھا اور انہوں نے وہی ایکسپیرمنٹ کیا جو عمران خان نے 92 کے ورلڈ کپ میں کیا تھا انگلینڈ کی پچھز تھی مشکل پچھز تھی پاکستان کی بیٹنگ کے لیے انہوں نے عبدالرزاق کو ون ڈاؤن کے لیے ٹرائی کیا اور پورے ورلڈ کپ میں انہوں نے جس طرح عمران خان آل ڈاؤنڈر تھے اور ون ڈاؤن کے لیے 92 کے ورلڈ کپ میں آنا سٹارٹ ہوئے عبدالرزاق کو بالکل ایسے ہی ون ڈاؤن پوزیشن میں بھیجا گیا پورے ورلڈ کپ کے دوران بہت اچھی انہوں نے پرفارمنس دکھائی نئی گین کو اور جو پچھ مومنٹ ہوتی تھی اس کو بہت اچھا انہوں نے ریڈ کیا سٹیک کیا وکٹ کے اوپر جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم فائنل تک پہنچ گئی فائنل میں بدقسمتی سے پاکستان آسٹریلیا سے یک طرفہ مقابلے کے بعد ہار گیا بہت الزامات لگتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سٹے بازی کے الزامات جوئے کے الزامات میچ فکسنگ کے الزامات بغیرہ لگتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم بہت اچھی تھی اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم اس وقت دنیا کرکر پہ راج کر رہی تھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی ٹیم کے ساتھ یک طرفہ مقابلے کے بعد آسٹریلیا نے پاکستان کو فائنل میں ہرا دیا تو یہ پرفارمنس ہبس اینڈ ڈاؤن سارے آتے رہے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ دوہزار تین دوہزار سات کے ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح کی پوزیشن رہی لیکن دوہزار کے بعد اوورال پاکستان کی ٹیم مضبوط نہیں تھی یہ تو اوورال پرفارمنس تھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی نائنٹیز کی خاص طور پر ہمیں بات کی ہے یہ گولڈن پیریڈ تھا پاکستانی کرکٹ کا ورلڈ کپ کے حوالے سے دوہزار کے بعد جس طرح آپ کو معلوم ہے بدقسمتی سے پاکستانی ٹیم بہت سارے مسائل کا شکار رہی ہے اس میں انگلینڈ میں سپارٹ فکسنگ کا بھی بہت بڑا ایشو تھا اس کے علاوہ باب والمر کی ڈاؤزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں پاکستان کا ایک مشہور میچ ہارنے والا آئیلنڈ والا وہ بھی ساری اسٹری آپ کو معلوم ہے تو اس لیے اب ہم اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آپ سے اجازت جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے موجودہ پاکستان کی ٹیم کی کیا امکانات ہیں پاکستان کے اس ورلڈ کپ میں اور کس طریقے کے ساتھ پاکستان کے ٹیم بہتر پرفارمنس دے سکتی ہے تک تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ